تو یہ بزرگ تھے تو حضرت سے عرص کی گئی حضرت کوئی نصیت کریں فرمائے سن پھر میری یہ بات یاد رکھنا جب تم لوگ گناہ کرتے ہونا تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتا پہلی حالت جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جال رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے جیسے وہ لکھا ہے نا جب زولیخہ نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بوت تھے نا تو اس نے اپنے بوتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا پوچھا اپنے وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنے ارادے سے آپ نے فرمایا یہ تمہیں اپنے بوتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فیل کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر مٹی اور گھارے سے بنے ہیں یہ دیکھتے نہیں یہ سنتے نہیں اگر بلا ہو تو آگے سے جواب نہیں دیتے تو پھر بھی اس نے کہا جو بھی ہیں ہیں تو میرے خدا مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے ہیں آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کہ خداوں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے جو سنتا بھی ہے جو اول بھی ہے جو آخر بھی ہے جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی ہے جب گناہ کرتا ہے نا اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چھل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے پہلی حالت وہ یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ تو فرمایا پھر تم بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے فرمایا بڑا تم دلیر ہے تو بڑا دلیل ہے پھر تک تجھے پتہ بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی کھڑا اتنا تُو دلیل ہے کوئی خدا سے خوف نہیں پولیس سے تُو ڈرے لوگوں سے تُو ڈرے دیکھیں نا درہ جی یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کیا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آف کو دیکھ لو یہ ہے ہمارے ایمان کا حال ہے کیمرے سے تُو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ جی میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے کیمرہ لگا ہے پچھے کونیکشن کئی جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کونیکشن فرمایا جب تُو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں پہلا تُو جی تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے تو فرمایا تُو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تُو پھر بھی گناہ کر رہا ہے یہ عدرت سیدنا عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کے لئے لکھے آپ کسی سفر پہ تھے وہ دوپیر کا وقت آیا تو آپ روکے کھانا کھانا کے لئے تو وہاں نا وہ دوپیر تھی تو ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا آپ نے فرمایا اس کو بولا کہ وہ آیا آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ اس نے عرض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا میرا روزہ ہے آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں اتنی دوپیر میں بکریاں چراتے ہوئے تُو نے روزہ رکھا ہوا ہے اس نے اس کی جی آپ نے اس کا انتحان لینے کے لئے کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کی نہیں آپ نے فرمایا جو اتنی بکری ہیں میں شک بکری میرے آگے بیچ دے اس نے اس کی حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا فرمایا کیوں یہ میرے مالک کی تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بیڑیا کھا گیا میں کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا آپ نے فرمایا کر لے بکری خرید دوں گا خرید کے واپس تجھے دے دوں گا اگر اس کو زبا بھی کروں گا تو گوش بھی تجھے دے دیں تو کر لے اس کو کہنا بیڑیا کھا گیا اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتا ہے کہ تُو نے اس طرح کا کام کیا ہے بکری کو بیڑیا نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا تو آگے سے کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے اللہ کا کیا کرنا دیکھا بار بار حضرت سیدن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حیران ہو کے فرماتے ہیں دیکھو ایک بکریوں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں عبداللہ جی کتنا کمی ایمان تھا اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے لیکن آج ایم ایسی کر کے آج بی ایسی کر کے آج جناب جج بن کے آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے آج ڈاکٹر جی چٹ گئے کتابان یونیورستیاں کالج سکول اکیڈمیاں کچھ نہیں ہم نے چھوڑا لیکن جب میں عملان آکے سیڈ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ ڈاکٹر جس کو پتا ہے ڈلیویلی نارمل ہو نہیں ہے لیکن اس کو پتا ہے وہ باہر والوں کو نہیں پتا کبھی آکے کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے بچہ اس طرح ہو گیا کبھی کہتی ہے اللہ بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ ہے ذرت لیکن کیا ہے نارمل کے پیسے کچھ اور ہیں آپریشن کے پیسے کچھ اور ہیں ٹھیک ہے بھئی ڈاکٹر میاں ان کو تو نہیں پتا وہ سادہ ہے لیکن اللہ کو تو پتا ہے یہ پتا جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا یا جائے گی تو پھر اتنا بتا جا کہ اپنے اللہ کو کیا جواب دینا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے دیکھا آپ واپس گئے آپ نے اس کے مالک کا پتا کیا اس کو خریدا اور خرید کے آپ نے اس کو آزاد فرما دیا تھا فرما دو حالتے ہیں پہلی گناہ کرتے ہوئے تجھے یہ گمان ہے کہیں نہ کہیں یہ بات تیرے اندر موجود ہے کہ تیرا اللہ تجھے بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اور پھر بھی تو گناہ کر رہا ہے یا پھر دوسری بات یہ ہے کہ کہ یہ چھت ہے یہ دیواریں ہیں دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اگر تو یہ سمجھتا پھر تو کافر ہو گیا میں نے کہا نا ادرد یہ وہ باتیں تھی جو بالکل ابتدا میں پڑھائی جانی تھی کیا تُو نے نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ابتدا میں پڑھائی جانی تھی اگر ادرد یہ باتیں پڑھائی گئی ہوتی نہ کبھی اگر نا کو رشوت دیندہ یہ نا کو رشوت اگر دودو بالکل خالص ملدہ اگر دائج کوئی اڑا روڑ نہ پندہ اگر بکرے کی جگہ کوئی کتہ نہ کھلا دیتا آج ادرد جی بکرے کی جگہ کوئی گدہ نہ کھلاتا وجہ کیا ہے ون وازے تھسٹی کرو ون وازے تھسٹی کرو ون وازے تھسٹی کرو وما علینا اللہ البلاغ المبیل